کتے بہت سے طریقوں سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں مثال کے طور پر گھروں کی رکھوالی کرنے والے کتے شکار کرنے والے کتے چرواحہ کتے نابینہ آفراد کے لیے گائیڈ کتے ایسے کتے بھی ہیں جنہیں انسانی جسم میں بیماریوں کا پتہ لگانے اور غیر قانونی منشیات کو تلاش کرنے کی تربیت دی جاتی ہے یہ کتے بعض اوقات ہوائی اڈو یا دوسرے علاقوں میں پولیس کی مدد کرتے ہیں کتوں کو بعض اوقات انسان کا سب سے اچھا دوست کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں گھریلو پالتو جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے اور عام طور پر وہ وفادار ہوتے ہیں آج کل کتوں کو عام پالتو جانوروں کی طرح رکھنے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ عام طور پر زندہ دل، دوستانہ، وفادار اور انسانوں کی سنتے ہیں امریکہ میں تیس ملین کتے پالتو جانوروں کی حیثیر سے ریجسٹرڈ ہیں کتہ ایک جنگلی جانور نہیں ہے بلکہ ان کو انسانوں نے بھیڑیوں سے بریڈ کیا ہوا ہے اس وقت دنیا میں کتوں کی کل دوستوں سے زیادہ نسلیں موجود ہیں کتوں کو عام پالتو جانوروں اور پرندوں کی نسبت زیادہ کھلی جگہ چاہیے ہوتی ہے اسی وجہ سے بہت سارے کتوں سے پیار کرنے والے لوگ چھوٹا گھر ہونے کی وجہ سے اپنا یہ شوہ پورا نہیں کر سکتے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دس ایسی نسلوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو آپ چھوٹے گھروں اور ایک کمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کتے پسند ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو کو بینا سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھے گا اور آپ کو ان میں سے کون سی نسل کا کتہ سب سے زیادہ پسند آیا ہے کومنٹ بوکس میں اپنی رہے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ناظرین ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا گھنٹی کا آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکتے ہیں ناظرین تو نمبر دس پر ہے لحاظہ آپسو لحاظہ آپسو کا وزن پانچ سے سات کلو گرام تک کا ہوتا ہے چھوٹی جسامت ہونے کی وجہ سے یہ ایک کمرے میں بہ آسانی رہ سکتے ہیں اور آپ کو اس کی دیکھ بال کرنے کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی مگر ان کو انسانوں کے ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہے اس لیے آپ کو پہلے انہیں ٹرین کرنا پڑے گا ناظرین نمبر نو پر ہے ڈاکس ہونڈ یہ بہت زیادہ چلاک اکل مند اور وفادار ہوتے ہیں ان کو انسانوں کے ساتھ رہنا اور انسانوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند ہے ایک جوان ڈاکس ہونڈ کا وزن سات سے پندرہ کلو گرام تک کا ہو سکتا ہے یہ گھر کے اندر رہنا اور بستر پر سونا پسند کرتے ہیں ان کو تنہائی پسند نہیں ہے اکیلے میں یہ بہت زیادہ بھونگتے ہیں ناظرین نمبر آٹھ پر ہے چائنیز کرسٹڈ چائنیز کرسٹڈ کتے دکھنے میں بہت معصوم اور پیارے نظر آتے ہیں یہ بہت پرسکون ہوتے ہیں اور اپنے مالک کے ساتھ بہت وفادار ہوتے ہیں اگر آپ کو کتوں کے ساتھ کھیلنا پسند ہے تو یہ کتہ آپ کے لیے سب سے بہتر انتخاب ہو سکتا ہے اس کو تنہائی پسند نہیں ہے اور یہ اکیلے میں بہت زیادہ بھونگتے ہیں ناظرین نمبر ساتھ پر ہے کوٹن ڈی ٹیلیر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کے بال رشم کی طرح ملائم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو چھونے سے روئی والا احساس ہوتا ہے یہ چھوٹے اور بہت ہوشیار ہوتے ہیں اور ان کی تربیت کرنا بہت آسان ہے ان کا وزن 3.6 سے 5.8 کلو گرام تک ہوتا ہے یہ نسل ان کی زندہ دلی اور پیار کرنے والی طبیعت کے لیے جانی جاتی ہے یہ اپارٹمنٹس میں رہنا بلکل پسند کرتے ہیں کیونکہ اسے آپ کی توجہ اور صحبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ایک ہی وقت میں وہ علیدگی اور بوریت برداشت نہیں کر سکتے ناظرین نمبر چھے پر ہے چہواہوہ چہواہوہ کا وزن 2.7 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہے چہواہوہ دنیا میں کتے کی سب سے چھوٹی نسل ہے چہواہوہ کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی دیکھ بال کرنا بہت آسان ہے اور انہیں بہت زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی اگرچہ سائز میں چھوٹا ہے لیکن چہواہوہ بہادر چوکس اور گھر کی دیکھ بال کے لیے بہت اچھے کتے ہیں ابتدائی تربیت لازمی ہے کیونکہ چہواہوہ کی اجنبیوں کے ساتھ نہیں بنتی اچھی طرح سے تربیت یافتہ چہواہوہ بلا وجہ نہیں بھونگتے ناظرین نمبر پانچ پر ہے کیولئر کنگ چارلس اسپائینل یہ ایک سچا ساتھی جو ملنسار اور زندہ دل ہے صرف چھے سے آٹھ اشاریت دو کلو وزنی یہ کتہ اپنے نام کی طرح اتنا بڑا نہیں ہے کیولئر کسی کے لیے بھی ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے جو آپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اسے بہت زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی کیولئر کو جس سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ ان کے مالک کی صحبت کے سوا کچھ نہیں ہے ایک ہی چیز ہے جو وہ پسند نہیں کرتے اور وہ ہے تنہائی ایک امدہ گھریلو کتہ ہونے کے علاوہ آپ کے ساتھ واق کرنے کے لیے امدہ ساتھی بھی ثابت ہو سکتا ہے ناظرین نمبر چار پر ہے بے سنجی وستی افریقہ سے پیدا ہوا بے سنجی ایک چھوٹا متحرک کتہ ہے ہاں یہ بہت پرسکون کتہ ہے جو آپ کے لیے ایک زبردست انڈور کتہ ثابت ہو سکتا ہے پرسکون فطرت بے سنجی کو برا کتہ نہیں بناتی وہ محتاط ہیں اور اگر کوئی غیر معمولی چیز بھی پائی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے آقا کی توجہ اس چیز کی طرف دلواتے ہیں بے سنجی اپنے مالک سے علیدگی برداشت نہیں کر سکتے اسے آپ کے ساتھ کھیلنا آپ کی موجودگی اور محبت کی ضرورت ہے یہ ایک بہت ہی چالاک کتہ ہے ناظرین نمبر تین پر ہے بوسٹن ٹیریئر بوسٹن ٹیریئر ایک زندہ دل اور جوش اور پیار کرنے والی نسل ہے جو آپ کے لئے ایک بہترین ساتھی ثابت ہو سکتی ہے اسے زیادہ تر وقت خاندان کے ساتھ رہنا پسند ہے یقینی طور پر گھر سے باہر رہنے کے لئے یہ نسل نہیں ہے یہ ایک چھوٹا کتہ ہے جس کا وزن گیارہ کلو سے زیادہ نہیں ہوتا بوسٹن ٹیریئر کو بھی بہت زیادہ تربیت کی ضرورت نہیں ہے بوسٹن ٹیریئر ایک تربیت یافتہ نسل ہے اور گھر کے اندر کھلونوں سے کھیلنا پسند کرتی ہے انہیں باہر چھوٹی سیروں میں جانا بھی پسند ہے ناظرین نمبر دو پر ہے فرنچ بلڈوگ فرانسیسی بلڈوگ ایک چھوٹا منفرد نظر آنے والا کتہ ہے جو دیکھ بال کرنے میں آسان ہے اور اسے بہت کم تیار کرنے کی ضرورت ہے وہ کئی وجوہات کی بنا پر ایک انڈور کتہ ہے سب سے پہلے اس کا چھوٹا سائز سات اشاریہ دو سے بارہ کلو تک وزنی ہوتا ہے ان کی توانائی کی سطح بہت کم ہے تاکہ انہیں بہت زیادہ جگہ کی ضرورت نہ ہو فرنچ بلڈوگ بھی ضرورت سے زیادہ بھونگتے نہیں ہیں یہ ایک آسانی سے سنبھالی جانے والی نسل ہے جو فیملی کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے اور بچوں کے ساتھ صحبت بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ نسل اپنے مالک کی مجودگی کا مطالبہ کرتی ہے لہٰذا انہیں زیادہ دن تک تنہا مت چھوڑے ناظرین نمبر ون پر ہے پگ پگ ایک ایسی نسل ہے جسے باہر نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک بہت اچھا ساتھی ہے اور گھر میں رہنے والا کتہ ہے اس نسل کے لیے آپ کی مجودگی اور پیار اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کھانا یہ چھوٹی نسل آٹھ کلو سے زیادہ وزنی نہیں ہوتی یہ زندہ دل پیار کرنے والے اور چالاک ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ بھی دوستی کر سکتے ہیں جی تو ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو آپ کو ان میں سے کون سی نسل کا کتہ سب سے زیادہ اچھا لگا ہے کومنٹ بوکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے میں اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ وزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گھنٹی کے ایکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہماری آنے والے ہر نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے آپ کو ہماری یہ ویڈیو جیسی لگی کومنٹ بوکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے موسیقی